اسلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں اسلام بھئی خیریت سے ہیں سر ہمارے ویورز کو ذرا بتائیں ہم لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں کہاں پر ہے یہ شاپ اور کیا کیا ورائیٹی ہے ٹائمنگز کے آئے ہیں ابھی لوگ ڈاؤن میں لوگ ڈاؤن میں ایک ہی ہوتا ہے ہماری شاپ انشاءاللہ ماشاءاللہ دس بجے آن ہو جاتی ہے دس بجے آن ہو جاتی ہے لوگ ڈاؤن کے حساب سے اگر دیکھا جائے جو گورمنٹ بولتے ہیں پھر چھ بجے آف کر دیتے ہیں فکس آٹھ بچ کے تیس مین پہ آف ہو جاتی ہے نارمال ڈیز میں اور یہ ہے کہاں پہ لوکیشن کیا ہے اس کے گل پلازا کے ساتھ بیک سیٹ پہ ہے سیٹی مال ہے بیسمنٹ میں آپ کے پاس ورائیٹی کیا موجود ہے میرے پاس ماشاءاللہ بہت ڈیر ساری بہت ڈیر ساری بہت ڈیر ساری بیکنگ سے حوالے سے اور اس سیٹی کے حوالے سے اچھا سا چلیں آرہا مجھے شما کیا موجود ہے آپ پریس بتائیے گا دونوں چیزیں اگر کوئی ویلے شما کی منع آن لائن بھی کرتے ہیں نہیں آن لائن ہم لگو پرچیز کردے ہیں چلے دیکھتے کیا کیا موجود ہے ٹھیک موسیقی گوش اس کےานار اٹھ میں ہو کہ پوراٹ اٹھ کیا کوئی گ کے درینار یا یہ دوسرا کہ یہ روڈ بھی کیا ٹھیک مثالہ ہوئی جن کو شروع کر کچھ کی رگڑی نہ یہ ہے گشت میں بھی چھوٹے سوٹ اٹھ کی جن کو چلیز ہے اگر وہ بنجی آئے گا تو اس کانے میں مزہ بھی آئے گا لذہت بھی بہت ہوگا اور اس کے 250 روپے پرائز ہے اس کا جیسا کہ یہ ہم نے پہلے بتایا آپ کو بیکنگ کے حوالے سے تو یہ بھی بیکنگ کا ایک اٹمیں نیوزل کاٹ کے لاتے ہیں جو بیکنگ کا کام جانتے ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہوگا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے پرائز ہے 180 روپے میں یہ تین چار چیزیں اس کے ساتھ دیا جاتا ہے سابردس ٹھیک ہے سر یہ آتا ہے ہائر این میٹ اب لوگ بہت بولیں گے یہ کیا اٹم ہے تو یہ اٹم ہے کہ اسٹری جو ہوتا ہے اسٹری ہر گھر کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسٹری لیا لوگ بولتے ہیں کہ شکایت یہ کہ یہ گھرم سے پگل جائے گا یہ پگلے گا نہیں اچھا یہ بالکل نہیں پگلے گا یہ آپ نے اسٹری لیا کام کیا اس میں اسٹری اس کو پر رکھ دیا آپ نے کپے اور دفعا دیا پھر اس کو پر رکھ دیا یہ جلے گا نہیں جلے گا نہیں خراب بڑے اس کی دو صورتی چیز ہے یہ بھی بہت اچھی چیز دکھائی آپ نے یہ بہت بے کپے پیکنگ کے حوالے سے چولہ تتا ہے یہ چلہ کیا ہے جیسا ہم آپ نے بہت بہت بتایا کہ بلکل سیدھے سادے سے سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے توڑا سی ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کا جو واقع ہے ھیک ہے دو صورتی چیز دکھائی بیکنگ کے حوالے سے بہت زبادہ چیزیں موضید ہیں یہاں پر سپونز دکھا رہے ہیں یہ سپونز ہے سٹیل کے سپونز ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے بلکل گھر کے ہر چیز سٹیل میں استعمال میں ہوتا ہے یہ چھوٹا سائز ہے پھر میں آگیا آپ اس کے بڑے سائز دکھاؤں گا یہ کتنے کتنے ہیں یہ دو سو روپے کا پرائز ہے دونوں میں سے کوئی بھی لے 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 دو سو روپے میں دو سو روپے میں ملے گا یہ بھی سپونز ہے نون اسٹک کلاتا ہے یہ نون اسٹک ہے بس کانے والے تیار ہو گیا یا کباب پاک تیار ہو گیا یا رائز بن گیا اس کو نکالنے کے لیے دو سو روپے پرائز ہے یہ بھی بریکنگ کے حوالے سے جیسے ہم نے پہلے بتایا یہ اس کی کوکی کٹنس کلاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پرائز ایک سو اسی روپے یہ کوکیز وغیرہ کی استعمال میں آیا ہے یہ جاوہ سپونز ہے جاوہ سپونز ہے یہ سامنے پہلے آپ کو میجرینگ سپونز دکھایا ہے نا یہ بھی سپونز ہی کیلاتے ہیں لیکن میجرینگ کرتے ہیں یہ میجرینگ میٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سو اسی روپے پرائز ہے ایک سو اسی روپے پرائز ہے یہ رولنگ ٹوین ہے یہ دیکھیں تو سویر سامنے دیا ہوئے ہیں آپ نے میدے بنایا اس کا کوئی مختلف سموشے بناتے ہیں کوئی کوشش بناتے ہیں یہ بسی کھلی نمک پارہ کیلئے آپ نے اس کو ایک رگڑ دیا تو اس میں ڈیزائن نکل دیا کسی اس کے سافتے ہیں دیزائن بے بنا دے درہوں و کٹنگ ہو جائے گی دہ سورپی پرائز ہے مہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں جب ہرسٹ ہتا ہے یہ ساموشا میکر ہے یہ ساموشا میکر ہے سسٹم جیسے اس میں پر بتایا ہے اس سسٹم میں یہ ہی ہے اپنے سموسے بنانا ہو یہ بھرک شیپ ہے یہ پھول شیپ دیا ہوئے اچھا پھول شیپ کا یہ آئے گا آپ کو ہم روٹین میں جو سموسے کھاتے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے نا یہ فلاور شیپ کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے دو سو روپے اس کے بھی پرائز ہے یہ ڈیکوریٹر ہے جیسے ہم نے پہلے بتایا نا آپ کو دو تین چار ایٹم یہ بھی اس کے بھائی ہے وہ چیز کمifying جیسے پندر فئیس کاریٹر ہے یہ پندر فئیس کاریٹر ہے یہ بھی نوزل ہے ا سوہہہہе روپے پرائز ہیں ایک اسسسوہہہ آپ کو بتایا bitрас اور قرؑہ شیپ کے حوااولات时 پہلے میں بتائی کو صورت رولیں بھی آپ اندار کرے گا یہ بھی اس میں آئے گا ٹھیک ہے دو سوہہہو صورت chapters یہ شکریہ ہے یہ ایکریٹ نائب کہلتے ہیں یہ سلپ اور سلپ کیک کی ایٹم میں کام آیا گا کیک کاٹنا ہو اور کیک اٹھانا ہو یہ کیک کاٹنے کیلئے اور یہ اٹھانے کیلئے یہ پلاسٹک ہے پلاسٹک ہے پلاسٹک ہے گولورست ہوگی ہے پایس بہت ریزیبل ہے یہ آگیا ہے انڈا کٹا انشاءاللہ سردی کا موسم آنے والا ہے اور یہ مزید کی بات یہ ہے کہ یہ بھی بارہ مہین ہے رنگ اٹم ہے یہ اس کے بھی اسٹا کم پورا نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے پرائز اس کے ایک سو بیسو رو پہ ہے ایک سو بیسو رو پہ ہے جیسے ہم نے آپ کو سٹیل میں بتایا نا یہ نون اسٹک میں ہے دیکھیں یہ وائٹ والا ہینڈل جو یہ ہے یہ نون اسٹک سپون ہے لیکن ان کا تریکیقار میں آپ کو بتا دوں جب کانے رائز سب تیار ہو جائے تو یہ سرپ نکالنے کے استعمال میں کام آئے گا اگر آپ اس کو گرم آئل میں استعمال کرو گئے تو یہ خراب ہو جائے یہ پگل جائے گا اس کا کام تیار ہو جائے اس کے بعد اس کو یوز کر دینا اور یہ ہیں کتنے کتنے کے ہیں یہ 130 رو پہ ہے جو بھی آپ جانتے ہیں کوئی بھی لیں یہ سرپ استعمال میں آئے گا یہ گرم آئل میں کام نہیں آئے یہ پگل جائے گا ٹھیک ہو گیا بھائی ڈیٹیل بھی ساتھ میں بتاتے چلے جا رہے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح کی ڈیٹیل کوئی بتاتا نہیں ہے شاک کی کو اس طرح سے بتا رہے ہیں تو ان کی ہدایت کے اوپر عمل کیجئے گا تو نقصان سے بس سکتے آپ نے جیسے میں نے آپ کو سپون کے وہ سیٹس بتائیں یہ بھی سپون سیٹس ہیں ٹھیک ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو گرم آئل میں چلاو سرین میں چلاو کسی بھی اسی آپ سے چلاو یہ پگلے گا نہیں یہ نہیں پگلے گا اور کوئن سے آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ ایک سو پچاس سکتے ہیں ایک سو پچاس سکتے ہیں ایک سو پچاس سکتے ہیں اب اس کو گرم آئل میں چلاو سرین میں چلاو کسی بھی ساب سے چلاو چولے سے بچا کے رکھنا آگ سے بچا کے رکھنا باقی یہ لائف ٹائم ہے یہ یہ آگیا کباب ٹاؤں ہاں کباب ٹھیک ہے یہ صرف کباب ٹاؤں کی لیے نہیں یہ آپ اس کو ہر پرپلس کی لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ بروش بھی اٹھا سکتے ہو اس میں آپ روٹی کو بھی اٹھا سکتے ہو اس میں آپ روٹی کو بھی اٹھا سکتے ہو جیسے ہم نے آپ کو انڈا کٹر دیکھا ہے تو یہ بھی انڈا کٹر ہے یہ بھی انڈا کٹر ہے وہ پلسٹک میں یہ پلاسٹک میں اس کی ریٹ ہے پچاس روپر اور یہ ہے اکسو دیس روپر یہ اکسو دیس روپر جیسے کہ میں نے آپ کو چھوٹے سٹیل کے پٹے دکھا یہ اب اس کے بڑے سائز ہیں بڑے سائز ہیں دو سو دیس روپر پرائز یہ بھی خراب نہیں ہوئے نہیں نہیں یہ آپ کو میں وہ چیزیں دکھا رہا ہوں کہ کسٹمر کی نولیج میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات ایسی آجاتے ہیں لے جاتے ہیں تو پھر وابس آتے ہیں یہ جل گیا وہ ہم سے پوچھتے نہیں ہیں اس لیے میں آپ یہ ویڈیو کی طریقی سے بتاتا ہوں تاکہ وہ مائن بنا کے آجائے تاکہ ہمیں بھی پرشاہ نہیں ہیں باقی پرچیزنگ کرتے ہوگا آپ سکتے ہیں یہ دو سو بیس روپر پرائز دو سو بیس روپر اور یہ آگے آپ کے چائے چائے اس لیے بھی دو سائز ہیں لیکن یہ بڑا سائز ہے اس کے چوٹا سائز ہے وہ میکسیمم دو سو سب تر اسی روپر کے اور یہ آپ کو پڑھ گا تین سو روپر یہ تین سو روپر ہے یہ بڑا سائز ہے یہ کیا چیز رکھی ہے جیسے ہم نے آپ کو آئیس ٹری دکھائے تو یہ بھی آئیس ٹری ٹھیک ہے آئیس ٹری ہی سمجھلے جیسے ہم نے پہلے بتایتا وہ چوٹا شیپ میں یہ تین شیپ میں ٹھیک ہے اس کو بھی بنانے کا طریقہ کار وہی ہے دودھ گرن کیا کوئی بھی اپل جوس وغیرہ اس کو جمانے کے لیے شیپ دینے آئیس ٹھیک ہے اب اس کو مینگو کا شیپ دے دیں جسی بھی دے دیں تو فیزر میرک صبح آئیس تو یہ کلچو بن جائے گی بچوں کو دینے بچے انجاز کرتے رہے ہیں یہ بچوں کے بسیکل کے اچھا ہل دولے آپ نے یہ چیز ہے یہ کریم کی استعمال میں آتا ہے کیک وغیرہ کی استعمال میں آتا ہے بیکنگ میں بلکل بلکل اس کے ساب سے آئے گا کیک کے اوپر بٹرنگ کرنی ہو یہ کریم لگا نہیں ہوں تو اس کے لئے ایک سو وصی رو پرائز ہے ایک سو وصی رو پرائز ہے یہ کیک وغیرہ کو اٹھانے کے لئے اور اگر گر میں کوڑنگ بڑا ہو تو یہ ڈکہ نے بھی دیا یہ کیپ دیا اس کا کھول سکتا ہے 220 رو پر اوپنر کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے 220 رو پرائز ہے یہ بھی وہ ہی شیپ ہے لیکن شیپ یہاں تھوڑا سا چینج ہو گیا یہ دیزائن دے گیا ہے اس کے بھی پرائز دو سو بیس روپے ہے کیک وغیرہ کے لئے بڑی کٹنگ کرنے کے لئے کیک کیک بناتے ہیں گروہ لی بھی ہے یہ بہت بڑی سی لگ رہی ہے یہ بہت بڑی سی لگ رہی ہے یہ سو سو سی روپے پرائز یہ بہت بہت بڑی سی روپے پرائز اب یہ چھوٹے آگئے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو چھولے دکھایا ہے یہ مختلف شیب سے چھولے ہاں کیک وغیرہ کے لئے بڑی اس کی استعمال میں آئے گا یہ آپ کو پڑے گا سو ستہ روپے میں یہ آپ کو پڑے گا ڈیڑھ سو روپے میں ٹھیک ہے آپ کو پڑے گا ڈیڑھ سو روپے میں ٹھیک ہے سر یہ برتن ڈھولے کے لئے ہوتا ہے برتن ڈھولے کے لئے یہ برتن ڈھولے کے لئے یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی اس کو نہ مار دیا جائے تو یہ ہے آپ جتنے بھی عرصہ چلا سکتے ہیں اس کا پٹنے کا ہاں کھٹنے کا در ہے کھٹ نہ لگے تو یہ آپ سمجھو کہ سال تو کئی گیا ہے یہ ایسا زبردہ چیز ہے اور برطن بہت اچھی طریقے سے دول سکتے ہیں ملتب سابون مقر ہے لگا ہے؟ ہاں سابون جو بھی کچھ لگائے آپ اس پر لگا دے لکوک میں بھی بہترین اور اچھی طریقے ساب ہو جاتے ہیں یہ کتنے گا ہے؟ یہ آپ کو پڑھے گا ساٹھ رکھا ہے ساٹھ رکھا ہے یہ آیا آئل بروش آئل بروش آیا ہے ایک ہے یہ بار بیوکی وغیرہ کے لئے کشی بھی آئل کی استعمال میں آجاتے ہیں ایک سو بیس روپے پرائز ہے یہ دو سائز ہے یہ دو سائز ہے یہ دوڑھا ہے دوڑھا ہے چھوٹا اور بڑھا ہے ایک سو بیس روپے پرائز ہے ایک سو بیس روپے یہ بھی بیکنگ کے حوالے سا ہے چھوکلیٹ بنانا ہو کوئی چیز بھی بنانا ہو بچوں کے لئے بڑھتی لئے ایک سو پچھاس روپے کے لئے ایک سو پچھاس روپے کے لئے اور یہ روڑ ہے نا اب یہ آگیا ڈبل سلیٹر جیسا کہ اس پر چولا آگیا اس کا برش آگیا آئل کے لئے اور وہ کرم وغیرے لگانے کے لئے ایک سو بیس روپے پرائز ایک سو بیس روپے یہ بھی گریٹر ہے اچھا ٹھیک ہے یہ وہی کام کارے جو پچھلے میں نے جتنے بھی گریٹر دیکھا ہے یہ فنسی قسمتا ہے اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے اب جیسا میں نے آپ کو یہ بڑھا دکھا ہے یہ بلکل چھوٹا سائز ہے بلکل نندہ سائز ہے یہ مینی گریٹر کلاتا ہے ایک سو بیس روپے پرائز ہے بھائی بہت سالی جیسا میں نے پچھلے دو دکھائیں اس کا تیسرا سائز آیا بلکل نارمل شریف سٹس پائی بہت سلوڈر اس میں بھی جمالی میند کی ضرورت پیاس کٹنے کے، چھوٹے کھانے کے لئے یہ دکھلے لہے ایک سو بیس رکھتے ہیں یہ چھوٹے سپون کے لاتے ہیں ٹیبل پر رکھتے ہیں ہم نے اس کو یہ مانگایا ہے کیونکہ سالم مغیر اکسا لگا ہوتا ہے ٹیبل پر رکھ دیتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے اوپر رکھیں آپ تاکہ ٹیبل خراب نہ ہو ٹیبل خراب نہ ہو وہ بھی محفوظ رہے گا سو روپے پرائز ہے سو روپے پرائز ہے یہ آگیا کیک کھوم بیکنگ کے حوالے سے میں نے پہلے یہ بتایا کہ جو بیکنگ کا کام جانتے ہوں تو ان کو ضرورت نہیں یہ سمجھانے ٹیک ہے یہ ٹی روپے پرائز ہے ٹین پیسیز ہوتے ہیں ٹین پیسیز ہوتے ہیں کیک کھوم کے لاتے ہیں ٹیک ہے ڈیکوریشن سپریٹرز ہیں ہم نے پچھلے آپ کو اس پیچولے دکھائیں یہ اس سے مختلف یہ چیزیں چھوٹا ساز ہے اور بڑا ساز ہے ٹیک ہے ٹیک ٹیک ہے موسیقی کیا حوالی ہے پریس کر کے نکالنے کے لئے ہماریا ہے چکلت بغرار کے Löкими ایک سو اسٹی روپے پرائیز یہ پرویس قطر کیلاتا ہے اپنی چپس کے لئے ڈیزائن کے لئے ایک سو بیسر پرائیز ایک سو بیسر پرائیز یہ، کٹر ماکری، آپ کٹر بغیرہ کاٹ کا چیز بنا سکتا ہے یہ رشن موسیل ہے بیکنگ کیا حوالی سے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن چیز ہیں جو پچھلے میں نے آپ کو دیکھا یہ اس سے مختلف ہے بلکل ڈیفرینڈ ہے یہ پانچ سو روپے برائز ہے پانچ سو روپے کرتے ہیں ہم نے رشن دیکھا ہے پھر اس کی چھوٹے چھوٹے ساہ زیادہ یہ مختلف مل جاتے ہیں وہ سیٹ بھی مل جائے گا اور یہ سیپریٹ کتنے کا مل جائے گا؟ یہ ساٹھ روپے پر پیس ملے گا؟ یہ پھلا را گیا علو چھلنے کے لیے کیرہ چھلنے کے لیے بی مل جائے گا ہم نے اچھ لیے یہ میں چھوٹےہ نہیں ہمارے میں نے شیہ پچھا جائے 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 یہ چھوٹے کی کہ 42 میں یہ سے سور کھول ہے یہ چکو Intellij خدایا انڈا زردی وغیرہ کیے لگے رہے ہیں ایک سو بیس روپے پر آگے ہیں ایک سو بیس روپے گا ہے بھائی ہے یہ چھکوڑا ہے ہنڈی میٹ کے لاتا ہے گرم چیز کو رکھنے کی بھی ہے جلے گا نہیں خراب نہیں ہوگا ملکو اگر گرم باؤل وغیرہ رکھ دیں بلکل رکھ دیں اس کے اوپر رکھ دیں ایک سو ساٹھ روپے پر آگے ہیں ایک ساٹھ روپے گا اور اس پر دو سائز ہیں یہ 3 پیس کی سپون ہے یہ کتنے کا ہے ڈیڑھ سو روپے کا ہے ٹھیک لائٹر ہے ڈیڑھ سو روپے کا ہے ٹھیک ہے یہ صرف نام سے بکتا ہے ڈیڑھ سو روپے کا ہے ڈیڑھ سو روپے کا ہے یہ بھی جس ہم نے کلک لائٹر دیکھا ہے یہ بڑے سائز بی ہے یہ کچھ ہے؟ یہ دو سو ساٹھ روپے یہ روکی میٹھ کے لاتا ہے میجرنگ کرنا ہو کسی بھی بیکنگ کیا حوالے سے بھی ہوتا ہے سب 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 لکھے ہوئے میجرمنٹس لکھے ہوئے ٹھیک ہو گیا ٹین سو روپے پرائز یہ سلیپول نیٹس کے لاتا ہے چوٹے چوٹے ڈکنی ہوتے ہیں لنچ پوچھ پوچھ میں اسمیں چیپیس ہوتے ہیں چیپیس ہے اگر اس کا سائز ہے یہ روپے پرائز ہے یہ روپے پرائز ہے یہ بٹل کی ڈکن کچھ بٹل کی ڈکن فراب ہوگیا آپ اس کی استعمال کر سکتے ہیں یہ روپے پرائز ہے یہ روپے پرائز ہے یہ 3 in 1 ڈکٹر ہے اس کے اندر 3 شیپ مختلف قسم کے آپ ڈکٹسکتے ہیں یہ روپے پرائز ہے 120 روپے پرائز ہے یہ روپے پرائز ہے وہ اڈکٹسکتے ہیں یہ روپے پرائز ہے یہ سیادی سے ایک سین مدانی جیسے ہم نے آپ کو پہلے پیکنگ والے بتایا تھا اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو رسیا بنا سکتے ہو آپ ڈکٹسکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں 200 روپے پرائز ہے یہ یہ پڑ گریپ اس کے لئے پڑ گریپ پڑ گریپ ٹھیک ہے جو اس کے لئے 200 روپے پیر ہے وہ میجرین گی بہت سوڑ چھوٹے ہیں بہت سوڑ چھوٹے ہیں بہت ہی رننگ ہے اس کا رننگ ہے 100 سو روپرائز ہے زبان اس کیتنے کیا؟ 100 سو روپر یہ ہنڈی میٹ ہے جیسے آپ نے پیون ہنڈ دیکھائیں یہ بلکل سنگل میں آئے گا ٹھیک ہے بلکل سنگل میں آئے گا جننے کا کوئی خطر رنگ ہے اس کے لئے گرم چیز اوپر رکھ سکتے ہیں؟ آرام سے آرام سے رکھ سکتے ہیں 140 روپرائز ہے سلائٹ اپ ٹھیک ہوا گیا کوئی بھی کانہ وانا بنا دیا اور اس کے اوپر رکھتے ہیں اور اس کی استعمال میں آئے گا یہ بہت شاید ہے اس کو اپنے داتے میں گلتے ہیں ایک صڈبیس روپے پڑے سکتا ہے اوپر سوس پرے سیک کا لاتا ہے اس کے تین سائز ہوتا ہے یہ سب سے چھوٹا سائز مریم ہاتھ میں ہے شائے بنانے کے لئے دودھ گرم کرنے کے لئے نم کی چیزوں پر آئی گا سب سے چھوٹا سائز کا ریٹ ہے دو سو بیس روپے پھر اس سے نو نمبر سائز آئے گا ہوگا دائی سو روپے پھر دس نمبر سائز آئے گا اس کا ریٹ ہوگا تین سو روپے تین سو روپے تین سائز ایسا تین سائز ایسا ٹھیک ہے دودھ درم کرنے کے لیے ایک کپ چائے بنانے کی بہتری نہیں زبار رس ہوگیا ہے پھولی پتیلی خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ضرورت نہیں ہے یہ سالات سی ذر آئے گی آپ کا ٹھیک ہوگا ہے دیفرن کسام کے سائز ایسا کٹنگ آپ کے دیزائنی ہوگی گوش نہیں کٹے گا اس میں باقی ویژیٹل جو بھی ہوگا اس پر کٹ جائے بہتری جو بھی ہوگا اس پر کٹ جائے آپ کٹ سکتے ہیں اس کے لیے بلکل تین سو روپے پرائز ہے تین سو روپے یہ دیکھیں جس اب پچھلے ہم نے آپ کو ڈبا کباب ڈاؤں دکھا ہے یہ وہی ہے لیکن اس کے خصوصیت کیا ہے یہ ایک طرف سے بلکل آپ کو روٹی کو کٹنا ہو لیکن اس چیز کو استعمال کرنے ہو تو اس میں یہ دیا ہوا ہے کہ آپ اس میں سے کٹ سکتے ہیں کٹنگ بھی کر سکتے ہیں ڈائی سو روپے پرائز ہے ڈائی سو روپے کا ہے یہ سنگل چھمتے آگئے یہ سیمپل سا جو ہوتا ہے بار بیکیو اوٹم اٹھاتا ہے روٹی وغیر اٹھاتا ہے یہ کتنے گا ایک سو تیس روپے پرائز ہے اب یہ آگئے تین پیسمن سلیکون میں یہ مختلف چیز آپ اس میں اٹھا سکتے ہیں لیکن گرم آئل میں آپ نے چلا سکتے ہیں وہ خراب ہو جائے گا دو سو روپے پرائز ہے دو سو روپے پرائز ہے تین پیس ہے اس کی یہ بھی سٹیل چھمتے کے لاتا ہے سنگل چھوٹا سا سو روپے پرائز ہے سو روپے پرائز یہ نون اسٹک میں آتا ہے بس سرونگ کی استعمال ہے یہ ٹھو روپے پرائز ہے یہ کیک بغیرہ اٹھانے کیلئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ جانتے ہیں تو ان کو ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ کتنے گا ہے یہ ٹیٹھ سو روپے پرائز ہے ٹھیک ہے سر یہ لکڑی کے سپون سیٹ ہے پانچ پیس ہوتے پانچ پیس کا لکڑی کا سپون کا سیٹ ہے یہ بہت سپون کا سیٹ ہے اور یہ بہت سورت لگ رہا ہے کتنے گا ہے ساری، ٹیسو روپے پرائز ہے ٹیسو روپے پرائز ہے ضرورت ہے یہ بھٹ کے اندر ہے یہ گلاس ٹین ہے آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گلاسیں آرام سے اکمنان سے رکھیں نہ ٹھوٹے کا ٹھوٹے کا ٹھٹر نہ اس کے پانچ پیس ہے پانچ سورتے پرائز ہے یہ آگے آپ کے ویجیٹل بسکتبال اچھا ویجیٹل بسکتبال آگئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ الگ الگ پائز ہوں گے نہیں اس کے سیٹ بیچیں گے اس میں الگ اس نے نہیں بیچ سکتا پیرا مرک وہ نہیں ہوگا یہ ازار روپے کا سیٹ پڑے گا تینوں پیس ہوں گے یہ بھی جار سیٹ ہیں یہ سنگل میں آتا ہے یہ سنگل میں آتا ہے ایک سو پیس روپے پرائز ہے شیشے میں ایک سو پیس روپے پرائز ہے سنگل میں آتا ہے یہ روڈ سٹینر کیلاتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ کچھرا پس جاتا ہے تو اس کے نکالنے میں استعمال ہو سکتا ہے دو سو روپے پرائز ہیں یہ بھی بیکنگ کے حوالے سے چٹم ہوتے ہیں دائی سو روپے پرائز چیک کر لیا چیک کر لیا چھ پیسز نہیں یہ بھی میجرینگ سکون چیک کر لی ڈبل میں اور یہ کتنے گھے نو پیس ہے اس کا جو نو پیس ہے دائی سو روپے پیس لیمن کا رس نکالنے کے لئے ایسی سا ہے اسی میں زیادہ طارق کی ضرورت ہے ایک سو سسی روپے پرائز ہے نارمل گریٹر ہے جو بالکل نارمل علی چیننا ہو کیرہ چیننا ہو کوئی اور اچھا چیننا ہو تو آپ اس میں آرام سے کر سکتے بالکل علکہ سا ہے ساٹھ روپے پرائز ہے ساٹھ روپے اچھا یہ بگتا ہے نارمل کچھن کے لئے نارمل کچھن کے لئے کچھن کے لئے گھر میں اسکمات کی اس کو گھوشت ہوتھ مٹ کیلے نہیں نہیں گوشت ہوتھ مٹ کیلے ہاں نہیں ہڈیا نے بلکل ہڈیا نہیں کچھن کو کچھن کر سکتے بگر میں چھوٹے چھوٹے پیز بنانے میں ہے نو سو پچاس سلو پیپرائز ہے نو سو پچاس بگر یہ بھی یہی ہے یہ چھوٹا سائز ہے اٹھ سو پچاس روپے یہ شیٹس ہیں ہشیٹس ہیں اج کل ماشاللہ بہت رننگ ہیں ان کی کچھن میں کام آتی ہیں خریزر کے اوپر دوار میں کام آ جائے گا یہ سٹیکر ہیں دیوار پہ بھی بھی کچھنے پہ بھی لگا سکتے ہیں 280 روپے پائز دو میٹر ساڑ بے دو میٹر 50 روپے پائز دو میٹر ہے دو میٹر ساڑ بے دو میٹر یہ کافی ساری ڈزائنز رکھتے ہیں یہ چک رہے ہیں بوہت سارے بہت سارے چک رہے ہیں اسی لوگ بھیٹ ہے یہ سلیکون بریش ہے ، یہ اس پیچولا دوستو روپے پیائز ہے آئسکرین فرم آئسکرین کا سپون ہے بھائی جن یہ چیک کریں یہ کتنے ہیں؟ دوستو روپے کا یہ رائز باسکٹبال کے لات کنهای اس کی تین سائز ہے تین سائز ہے؟ رائز کے استعمال ہوتی ہے جیسے رائز آپ دھونے کے لیے اس پیائے بھیڑی ہے یہ اس کی استعمال میں آئی آپ کو دھونے کے لیے 300 روپے کا پڑے گا. یہ پڑے گا آپ کو 380 روپے کا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو پڑے گا 400 روپے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے پر آپ کو ہینڈل والی دیکھا ہے. یہ بغیر ہینڈل والی. اس میں چار سائز ہیں اس میں. اچھا یہ چار سائز ہے؟ یہ چار سائز میں آتا ہے. زبادست؟ ٹھیک ہے. سب سے بڑا سائز یہ ہے. یہ والا ہے. 600 روپے پرائز ہے اس کا. اچھا زبادست ہو گیا. یہ اسے پہ میڈیم آتا ہے. یہ پانچ سو روپے کا پریز ہے. یہ پانچ سو روپے کا. یہ کتنے کا ہے؟ یہ ساڑھے چار سو روپے کا. اس کے اوالے ہیں. یہ ساڑھے چار سو کا ہے. اور یہ چار سو روپے کا. یہ چار سائز ہے؟ چار سائز ہے؟ یہ سوپس کے لئے ہیں. سابون وغیرہ کے لئے سوپ سوپ بنانے کے لئے دائی سو رکھا ہے سو رکھا ہے تین سو رکھا ہے تین سو رکھا ہے تین سو رکھا ہے بیکنگ کے حوالے سے کافی سارے آئیٹن یہاں پر موجود ہیں اور بھی رکھے میں یہ چیک کر سکتے ہیں شاپ کا وزیٹ کریں گے تو آپ کو بہت ساری بریٹی نظر آجائے گی اور آپ معلوم بھی کر سکتے ہیں آپ پر گائیڈنیز بھی مل جائے گی کہ کون سی چیز کس پرپس کے لئے ہیں تو ویڈیو کو دیکھا ہے تو پسند کیا ہے لائک کر دیجئے گا کومیٹ کر دیجئے گا یہ دیکھیں آپ جی اسلام بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بہت سارا ٹائم ہمیں دیا اور ساری چیزیں آپ نے بہت ڈیٹیل میں سمجھائیں تو انشاءاللہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی لوگوں کو اور یہاں کا وزیٹ بھی کریں گے لیکن ہماری آرڈینس کے لئے ایک مرتبہ پھر اپنی شاپ کی ٹائمیں بتا دیں اور ایڈریس بتا دیں شاپ کی ٹائمیں تو صبح دس سے نارمل ڈیز میں آٹھ بچ کر پچھا تیس منہ تک ہے اس کے بعد آف ہو جاتا ہے اور یہ جیسا دوران جو لوگ ڈون کے سسٹم چل رہا ہے یہ صبح دس بجے سے شام پانچ بچے تک شام پانچ بچے تک اور یہ ہے اپنا سیٹی پلازا وہ اپنا گل پلازا کی ڈیک سیٹی مول سیٹی مول ہے شاپ نمبر ہے پینتیس چھتیس پینتیس چھتیس اور یہ بیسمنٹ کے اندر ہے اچھا کوئی نمبر وغیرہ شیئر کریں گے تاکہ کوئی کانٹیک کر کے آسکے ایڈریس نام مل رہا ہو جس کو نہیں ہم کارٹ دے دیں گے میں بھائی ان کا کارٹ جو وہ ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا اور ڈسکریپشن میں ان کا نمبر اور ایڈریس وغیرہ بھی ڈال دوں گا تو آپ ازیلی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں چلے اسلام بھائی بہت بہت شکریہ کوئی بھی کسٹمر اگر آئے گا انشاءاللہ مایوس ہو کے نہیں جائے گا اچھا ہمارے چینل کے ریفرنس سے کوئی آئے گا تو سپیشل ڈسکاونٹ دیں گے کچھ دیکھیں جو میں نے آپ کو پرائز دیا ہے یہ میں نے آپ کو بلکل ہول سیل والے دیا یہ اگر کسٹمر بازار سے رجوع بھی کر سکتے ہیں یہ بلکل بوٹم پرائز رکھے ہوئے ہیں اب جیسے کہ چھ پیس والے وہ تو ایک الگ چیز آ جائے گے پھر ہم اس میں اس کو ڈسکاونٹ دیں گے اگر بلک میں کوئی اٹھائے گا اس کو بلکل ڈسکاونٹ دیں گے بلکل ایسے پرائز رکھے نہیں کہ کسی کو شکایت کا موقع انشاءاللہ نہیں ملے گا اور آپ کے حوالے سے کوئی بھی کسٹمر آئے گا تو ہم اس کے دل سے عزت کریں بہت بہت شکریہ بہت مہربانی سلام علیکم یہ آڈینس آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی یقینہانا آپ کو پسند آئے ہوگی کومنٹس بوکس میں بتائیے گا چینل کو اگر سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیجئے گا تاکہ اسی طرح کی آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکیں بہت ضرورد از شام پر بھائی وزٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ